سینئر صحافی اور تجزیہکار سلیم صحافی کے مطابق ساکب نصار صحاب بے پناہ صلائیتوں کے مالک ہیں بلکہ انہیں عدلیہ کا عمران خان کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ دونوں میں بہت سے خسائل مشترک ہیں عمران خان کی طرح ساکب نصار بھی انقلابی دکھنے کی ایسی ایکٹنگ کر سکتے ہیں کہ انسان شاباش دیے بغیر نہیں رہ سکتا اسی طرح عمران خان سیاسی فیصلوں میں یوٹن لینے میں سانی نہیں رکھتے اور ساکب نصار صاحب دوران اس سماد یا پھر فیصلہ سناتے وقت اچانک ایسا یوٹن لیا کرتے کہ انسان حیران رہ جاتا مثلا جب آزم سواتی نے باجور سے ماجر ہونے والے ایک گڑیب خاندان کے ساتھ ظلم کیا تو ساکب نصار نے عدالت میں ایسا ماحول بنا رکھا تھا کہ جیسے اب آزم سواتی کی خیر نہیں اور اس مظلوم خاندان کو انصاف مل کر رہے گا تماشا لگانے کے لیے انہوں نے عرفان منگی صاحب کی قیادت میں جی آئی ٹی بھی بنا دی اس جی آئی ٹی نے سرکار کے کروڑ روپے خرچ کر کے شواہد کے ساتھ بڑی زبردست ریپورٹ بھی مرتب کر دی آزم سواتی کو مسکورہ خاندان کے ساتھ ظلم سلاب متاثرین کو ملین ڈالر کے جالی نوٹ دینے امریکہ میں شہریت کے حوالے سے دونمبری کرنے اور سی ڈی اے کی زمین پر قبضے کا مرتقب قرار دیا لیکن پھر اچانک یوٹن لے کر ساکب نصار نے اس ریپورٹ کو دبا دیا کوئی انصاف نہ ہوا اور آخری وقت تک سواتی صاحب وزارت کے مزے لوٹتے رہے اسی طرح انہوں نے نکیب اللہ محسود کے معاملے میں عمران خان کی طرح بڑی ڈراما بازی کی سو موٹو لے کر ہر طرف سے داد شجاعت وصول کی نکیب اللہ محسود مرہوم کے مرہوم والد کے ساتھ انہوں نے بھری عدالت میں ایسے وعدے کیے کہ سماعت کے بعد ان کی خوشی دیدنی تھی لیکن اس معاملے میں بھی وہ ڈراما باز ثابت ہوئے اور آج تک نکیب اللہ محسود کے قاتلوں کو سزا نہیں ہوئی عمران خان اور ساکب نصار میں ایک اور قدر مشترک یہ بھی ہے کہ دونوں بڑے اعتماد سے ایسے انداز میں جھوٹ بولتے ہیں کہ مخاطب پکار اٹھتا ہے سچ ہے تو بس یہی ہے ساکب نصار کی عمران خان کی تقلید ملائزہ کیجئے کہ ایک ہی دن پیر ڈان نیوز کے اینکر عادل شازیب کو بتایا کہ ان کا عمران خان سے کوئی رابطہ نہیں لیکن کن اسی روز سما ٹی وی کے مایاناز رپورٹر زائد گشگوری کو بتایا کہ عمران خان سے دو ہفتے قبل بات ہوئی تھی اور انہوں نے مجھ سے عدالتی فیصلوں میں مدد طلب کی تھی عمران خان نے اپنے آپ کو بہت بہادر مشہور کر رکھا ہے لیکن امبلا ایسا نہیں بہادر انسان کی نشانی یہ ہے کہ وہ بروقت اور مو پر سچ بیان کرتا ہے عمران خان کیسے ہے کہ جن لوگوں نے میرے خلاف سازش کی ہے یا میرے قتل کا منصوبہ بنایا ہے وہ ویڈیوز میں نے مختلف جگہوں پر رکھی ہیں اور اگر کچھ ہوا تو وہ سامنے لائی جائیں گی حالانکہ اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے یا ایسا راز ہے تو انہیں جررت کا مظاہرہ کر کے اب سامنے لانا چاہیے تاکہ قوم کو حقائق کا پتہ چلے خدا نخواستہ کچھ ہو جانے کے بعد ان کا کیا فائدہ ہوگا اسی طرح ساکر بنصار صاحب بھی عمران خان صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے انکشافات پر امبنی کتاب ان کی وفات اللہ انہیں لمبی زندگی دے کے بعد شائع ہوگی سوال یہ ہے کہ پھر فائدہ کیا ہوگا ہمت ہے تو اب ٹی وی پر بیٹھ کر سج بولے تاکہ دوسرا فریق بھی جواب دے سکے اور پتہ چل سکے کہ کون کتنے پانی میں ہے عمران خان اور صاحب بنصار کی ایک اور عادت بھی مشترک ہے وہ یہ کہ دونوں کبھی یہ گمان نہیں کرتے کہ کوئی فرد اپنے نظریے یا اصول کی خاطر بھی کسی کی حمایت یا مخالفت کر سکتا ہے مثلا جو بھی صحافی عمران خان پر تنقید کرے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے مخالف فریق سے کوئی فائدہ لیا ہوگا حالانکہ صحافیوں اینکرز اور یوٹیوبرز کو جس طرح عمران خان نے نوازہ اور نواز رہے ہیں اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی ساکر بنصار بھی اپنے نفع و نقصان کو مدنظر رکھ کر نوٹسز لیتے اور فیصلے کرتے تھے لیکن دوسروں کے بارے میں بدگمانی سے کام لیتے رہے الحمدللہ کے پی ال آئی کے ڈاکٹر سعید اکتر بھی زندہ ہیں اور انصار عباسی صاحب بھی ان سے تصدیق یا تردیق کی جا سکتی ہے کہ میں نہ ڈاکٹر سعید اکتر کو جانتا تھا اور نہ کبھی ان سے ملا تھا مجھے انصار عباسی نے بتایا کہ اسی طرح کے ایک ڈاکٹر امریکہ سے آئے ہیں یہاں میاں بی بی نے کے پی ال آئی جیسا عظیم ادارہ بنایا ہے لیکن نہ جانے کیوں ساکر بنصار ان کے پیچھے پڑے ہیں اور میڈیا میں بھی ان کو بدنام کیا جا رہا ہے اس لیے اگر مناسب سمجھیں ویڈیو لنک پر لیا اور اللہ گواہ ہے کہ اس پروگرام کے بعد بھی تین چار ماہ تک میں نے بالمشافہ ڈاکٹر صاحب کو نہیں دیکھا تھا لیکن اگلی سمات پر ساکر بنصار صاحب نے ڈاکٹر سعید جیسے شریف النفس انسان کو ڈانٹ پلاتے ہوئے کہا کہ مجھے پتا ہے تم اینکرز کو پیسے دے کر ان سے اپنے حق میں پروگرام کراتے ہو دونوں کی ایک قدر مشترک یہ ہے کہ اپنے موسینوں کو معاف نہیں کرتے بلکہ بساوقات انہیں زلیل بھی کرتے ہیں سب جانتے ہیں کہ عمران خان کو باجوا نے وزیر آزم سیلیکٹ کروایا لیکن آج ان کے پیچھے ہاتھ دو کر پڑے ہوئے ہیں اسی طرح نواز شریف نے ساکر بنصار کو لاؤ سیکرٹری بنا کر احسان کیا تھا اور اس کا بدلہ انہوں نے نواز شریف کو جس انداز میں دیا وہ ہم سب کے سامنے ہیں میں ساکر بنصار صاحب کی نائنصافیوں کی اسی طرح کی درجنوں مثالیں دے سکتا ہوں لیکن میرے نزدیک ان کی سب سے بڑی نائنصافی عمران خان کو صادق اور امین کا ٹائٹل دینا تھا وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ٹائٹل صرف ایک ہی ہستی کو جشتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے اب کسی انسان یا اس کے سرپرستوں کو خوش رکھنے کے لیے عمران خان جیسے یا پھر کسی بھی بندے کو یہ ٹائٹل دینا ان کا ناقابل معافی جرم ہے اسی طرح پاناما میں نواز شریف کو سنگل آؤٹ کر کے تاہیات نہ حیل کرنا بھی ان کا بڑا جرم ہے لیکن صادق اور امین کے ٹائٹل کا جرم سب سے بھاری ہے بہرحال کچھ تو وقت نے ثابت کر دیا اور جو ثابت نہیں ہوا وہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ صادق اور امین ایک بھی نہیں تھا بلکہ عمران خان سیاستداروں کے ساکب نصار اور ساکب نصار عدلیہ گیمران خان تھے فرق یہ ہے کہ ایک نے سیاست اور دوسرے نے عدلیہ کو بھی توقیر کیا